آگرہ کا تاج اتر بردیش کی شان جس کے آنبان دنیا مانتی ہے جس کے آنبان کو دنیا کے سب سے بڑی طاقت بھی آج سلام کر رہی ہے جیہاں امریکہ کے راشت پتی ڈانلڈ ٹرمک کو بھی کہنا پڑا بات آج سرکشا کو لے کر کے چھڑی بحث میں جیت تاج محل کے ہوئی ستنوں کے مطابق خبریں یار ہی ہے کہ امریکی سیکریٹ سروس کو یوپی کے پرشاسن کی اور سے کہہ دیا گیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اپنی سپیشل کار یعنی کہ ان کی جی سپیشل کار ہے بیس اس کے ذریعے تاج محل تک نہیں پہنچ پائیں گے دراصل دھواں چھوڑنے والے گاڑیوں کو لے کر کے تاج محل کے قریب جانب پر پابندی ہے اور یہ پابندی سپریم کورٹ نے لگا رکھی ہے دوسری طرف امریکی ایجنسیاں کسی قیمت پر اپنے راشت پتی کی سرکشا سے رتی بھر بھی سمجھو دا نہیں کرتی ہیں اونے کے لیے سب سے شکتشالی اور سرکشت ویبان ائر فورس ون تو سلک پر چلنے کے لیے سپیشل ڈیزائنڈ کار دہ بیسٹ لیکن اترپردریش سرکار نے سپریم کورٹ کے نردریشوں کا حوالہ دیتے ہوئے دو ٹو کہہ دیا کہ ٹرمپ کو تاج محل کا دیدار کرنا ہے تو انہیں اپنی کار چھوڑنے پڑے گی بیٹری والی گاڑی سے ہی جانا پڑے گا دراصل چوبیس فروری کو ڈانلڈ ٹرمپ امریکی راشت پتی اور ان کی پتنی احمدباد پہنچیں گے ان کے بعد اس کے ساتھ ہی سیدھی آگرہ وہاں سے لینڈ کریں گے ایسا ہی واقعہ تب بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب براک اوباما امریکی راشت پتی تھی سال دوہزار دس میں براک اوباما امریکی راشت پتی بھارت آئے تھے اس وقت بھی وہ تاج کا دیدار کرنا چاہتے تھے مگر یہی پیچ فساد تھا امریکی سرکشہ ایجنسیاں خطرہ اٹھانے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوئی اور آخر کار براک اوباما کو تاج محل کا دورہ رد کرنا پڑا تھا تو تاج محل کا دیدار کرنے کے لیے جو پلان ہے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی پتنی کا جو کہ ان کے کارکرب میں شامل ہے مگر تاج محل کو لے کر کے سپریم کورٹ میں جو ایک عرضی داخل کی گئی تھی اور اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ دھویاں واری کوئی گاڑی پانچ سو میٹر کے دائرے میں نہیں پہنچے گی سخت پڑیاں سپریم کورٹ نے کی تھی کہا تھا یا تو دھوست کر دو تاج کو یا تو بین کر دو دیدار کو مگر اس ان تمام چیزوں کو لے کر کے کامپرمائز نہیں ہوا گا مکمتری یوگی آدھتنات نے امریکہ کو ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا دیدار کرنا ہے تو بیٹی رکشہ سے آئیے